بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی وڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی کے مزار کی زیارت کروائیں گے جب آپ مزار کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کا نیچے یہی کمنٹ ہوتا ہے یہ کون سا مقام ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مقام کا تیجن کروا دیتا ہوں یہ دمشق کا علاقہ ہے جبلکہ سیون یعنی پہاڑ کے اوپر یہ مقام ہے بلکل پہاڑ کے ساتھ ہی آپ کا مزار ہے میں آپ کو زوم کر کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ کون سا علاقہ ہے دمشق کا علاقہ ہے جبلکہ سیون پہاڑ ہے اس کے اوپر یہ دربار موجود ہے یہ ہے جبلکہ سیون اور یہ ریتلی علاقہ ہے اب میں آپ کو وڈیو کے جانب لے کر چلتا ہوں یہ وہ پہاڑ ہے جبلکہ سیون اور اس کے بلکل ساتھ ہی یہ مسجد ہے اور آپ کا مزار بھی ہے یہ مسجد کا منار ہے اور یہ آپ کا مزار ہے آپ کا جو مزار ہے وہ نیچے تیہ خانے میں بنا ہوا ہے تو اس کی میں آپ کو ذریعت کرواتا ہوں یہ باہر کے مناظر ہے اب چلتے ہیں ہم اندر کے جانب اور اندر کے آپ کو مناظر دکھاتا ہوں یہ ہے مزار کے بیرونی مناظر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ مزار کے بیرونی مناظر ہے حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی کے مزار کے یہ بیرونی مناظر ہے اور یہ نیچے آپ کی مزار مبارک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں مقام میں حضرت شیخ الاکبر یہ نیچے کو سیڑیاں جاتی ہے اور نیچے آپ کا مزار ہے اور یہاں پر ایک آیات لکھی ہوئی ہے یہ نیچے جاتے ہوئے اوپر یہ آیت مبارک لکھی ہوئی ہے اب ہم اندر آ چکے ہیں یہ حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی کا مزار ہے اور ان کے ساتھ آپ کے رفقہ کا بھی مزار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے اوپر لکھا ہوا یہ شیشے کے اندر حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی کا مزار ہے اب میں آپ کو مزار کا اوپر والا حصہ دکھاتا ہوں یہ مزار کا اوپر والا حصہ ہے اور اس سے ایک فنوس لٹک رہا ہے یہ بہت ہی پیارا ہے حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی ایک جید عالم دین اور ولی اللہ تھے آپ کے پاس ایک کرتہ تھا جو دراصل حضرت خیزر علیہ السلام کا تھا جو آپ کو حضرت احمد یوسفی رحمت اللہ علی سے ہانسل ہوا یہ کرتہ آپ نے مجاہد اسلام کے اس عظیم نوجوان کو عطا کیا جس کا نام ارتغرل غازی تھا پھر یہ جببہ آپ کی نسل میں آگے چلتا رہا اس جببے کی کرامات یہ تھی کہ جو بھی اس کو پہن کر جہاد پہ جاتا فتح اس کا مقدر بنتی فتح قسططنیہ سلطان محمد فتح نے بھی یہ کرتہ پہن کر چنگ کا آغاز کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح آپ کا مقدر بنی اب ہم آپ کو حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی کے مزار کے بلکل اندرونی مناظر دکھاتے ہیں یہ ہے مزار کے بلکل اندرونی مناظر یہ حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی کے مزار کے اندرونی مناظر ہیں حضرت ابن العربی رحمت اللہ علی جو کہ شیخ اکبر کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ جو شیخ اکبر کا لقب ہے آپ کے سوا مسلمانوں کی طریق میں کسی کو عطا نہیں ہوا آخر پر دعا ہے اللہ رب العزت ان کے مزارات پر کروڑھاں اربہاں لا تدات رحمتوں کا نازول فرمائے اور ہمیں ان کے مزارات کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے آمین